یہ ایک انوکھی شرط کی جس کو پورا کرنے کے وعدے پر ہی دیش ویروڈی نارے لگانے والے ایک آروپی کو زمانت مل سکی فیضان نام کے اس ویکتی کو مہینے میں دو بار بھوپال کے مصروت تھانے میں ترنگے کے سامنے کھڑے ہو کر 21 بار سلامی دینی ہوگی اس دوران آروپی کو دیش کا گنگان کرتے ہوئے بھارت ماتا کی جے کے نارے بھی لگانے ہوں گے یہ معاملہ مد پردیش کی رازدانی بھوپال کا ہے جہاں 17 مئی کو فیضان نے پاکستان زندہ باد اور بھارت کے خلاف نارے لگائے تھے دیش ویروڈی نارے لگاتے ہوئے اس کا ایک ویڈیو بھی وارل ہو گیا تھا جس کے بعد مد پردیش پولس نے بھارتی دند سہیتہ کی دھارہ 153 بی کے تحت فیضان کو گرفتار کر لیا زمانت پر جیل سے باہر آئے آروپی فیضان کو اب اپنی کرتود پر پشتاوا ہو رہا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ نشوے کی حالت میں کچھ دوستوں کی موجودگی میں اس سے یہ حرکت ہوئی جس کا ویڈیو انہی دوستوں نے سوشل میڈیا پر وارل کر دیا جس کے لیے اب وہ پورے دیش سے بھی معافی مانگ رہا ہے فیضان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فیضان جیل سے چھوٹ کر کے آیا ہے اور فیضان یہ بتائی ہے جو آپ نے بھی آیا تو اس کا پچتاوا ہے بہت پچتاوا تھا مجھاک پٹی میں و نشوے میٹا میں تھوڑا تھا اس میں مہیاک مہیاک میں بھڑی بنا لیا تو انہیں فارل کر دی میری اس کا مہی بہت پچتاوا میں سب تانونگا اور دیش کا بہت پالن کرتا ہوں وہ کرتا ہوں گا گلتی ہوئے اس کے لیے میں معافی جاتا ہوں آئندہ کبھی یہ جی گلتی نہیں ہوگی ساتھ آپ کو جو جو جبانت دی ہے کوٹ نے اس کے ساتھ ایک شرط بھی بولی ہے کیا اس کا پالن کریں گا ہر منگلوار کو پہلے مہینے میں یہاں پہ وہ دینا ہے میں جی ان کی 21 بار وہ جا سائن بھی کرنا ہے میرے کو ہر میں آنگا جاتا کبھی پہلن کر دیا ہے میرے کو کوٹ میں وہ کرتا ہر ہوا آپ کو سرنگے کو بھی سلامی دینا ہے سرنگے کو بھی سلامی دینا ہے دیں گے تو کیا ہوں کیا گیا تھا جو آپ سے یہ نکل گیا ساتھ وہ تو دیل بنا رہے تھے لوگ مہیاک پٹی میں وہ کیا ان کے ہاتھ سے رائرہ ہو گئی باز اس کے علاوہ پانون کے سبتے ہوں میں اب تبھی دوبارہ کیسی گلتی نہیں ہوگی کی سامحہ چاہتا ہوں میں میں جیس کیلئی بھی میں جیس کا نیہگرینی جہیوں میں میں جمین دان کسن کا لڑکا ہوں پانچر کی دوکان کی میں کام کرتا تھا ہم کی دوکان پر گلتی ہوئے سار اس کے علاوہ پانون کے بھی زندگی میں اس کی گلتی کرنے کے لیے میں وہاں پی چاہتا ہوں ابھی ہوگی نہیں سری مانجی وہاں پی چاہتا ہوں جیس سے میں بہت پیار کرتا ہوں گلتی کس سے نہیں ہی سار تو یہ پیزل ہیں جو اپنی گلتی کو فرکار کر رہے ہیں اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں جو شرط لگائی گئی ہے زمانت دیتے سمیں مانونی اچھے نیالے کی طرف سے اس کا یہ پورا پالن کریں گے رویش پال سنگھ بھو پال